جب اللہ کے پیارے نوح علیہ السلام نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اے میرے رب تو میری مدد کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ آپ میدان جہاد سے بخیریت واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجاؤ ورنہ نہیں اس عورت نے کہا حضور میں نے نظر مانی تھی اور پھر اس عورت نے دف بجانا شروع کر دی بس اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے وہ عورت تب بجاتی رہی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آئے وہ پھر بھی بجاتی رہی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے مگر وہ عورت نہ رکی پھر بھی بجاتی رہی اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں اس عورت نے حضرت عمر کو دیکھ کر دف اپنی رانوں کے نیچے چھپا لی اور خود دف کے اوپر بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر میرے بیٹے ہوئے یہ دف بجاتی رہی لیکن تم کو دیکھ کر اس نے دف بجانا چھوڑ دیا اے عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے ناظرین اکرام حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور جو کلام مبارک حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا اللہ نے آپ نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور پھر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور آپ کی قوم کو غرط کر دیا سوائے ان کے جو کشتی میں سوار تھے آپ نوح علیہ السلام نے جو کلام پڑھا اس کی ایک تذبیح ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں اور جس پریشانی کے لیے آپ یہ تذبیح پڑھیں گے اس کا ذہن میں خیال رکھے گا قرآن پاک کے پارہ نمبر اٹھارہ کی سورہ نمبر تئیس سورہ المومنون کی آیت نمبر چھبیس کا ایک حصہ ہے اس کی ایک تذبیح یعنی سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے رب بن سرنی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیجئے پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کریں